اس طرح یاسین کی امی مجھے معاف کر دو میں نے آپ کے لئے بہت برے الفاظ یوز کیے میں اس چم بستر پر ہوں میری تربیت بہت خراب ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ زندگی عارضی ہے اور کون کب یہاں سے چلا جائے پلیز مجھے معاف کر دیں میں بھی سب کو معاف کرتی ہوں یہ الفاظ ان انٹیکیں ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنے اس میں جھوٹ ہے اس سننے کے لئے ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز کیسے ہیں دوستو امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش و خرم اپنے اپنے گھروں میں رکھے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں آج ہم بات کریں گے بے بونٹی کی اپڑی بے بونٹی پہ مجھے اتنا غصہ تھا اتنا غصہ تھا کہ میں آپ کو کیا کہوں جب یہ اتنا فضول بولتی تھی مجھے دکھ ہوتا تھا یہ نہ صرف ہمارے اور ایک عورت ہونے مطلب کے نام پر دھبا ہے بلکہ نہ صرف پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں بلکہ دین کو بدنام کر رہی ہیں بلکہ عورتوں کو بدنام کر رہی ہیں لیکن آج میری نظر سے ان کی ویڈیو گزدی جس میں میں نے ان کو دیکھا یہ رو رہی تھی بستر پر پڑی ان کی طبیعت خراب تھی بہت بری حالت میں تھی میں چاہتی تو ان کی طبیعت کا مزاق منا سکتی تھی لیکن نہ ان کی طبیعت تو خراب تھی ظاہری سی بات ہے کل کو میری بھی ہو سکتی ہے تو یہ میری ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم ان کا مزاق اڑائیں خیر مجھے دیکھ کے دکھ پی ہوا کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا یہ اللہ تعالی اس عورت کو یہ آتا اٹھا لیں یہ اس کو ہدایت دے دیں یہ بہت تکلیف میں تھی جس دیکھ کے مجھے بڑا د دکھ ہوا ہے ظاہری سی بات ہے ہم لوگ بھی جب تکلیف میں ہوتے ہیں ہمیں درد ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس دکھ کا بھی احساس ہوا جو دکھ ان لوگوں نے مل کے چو چار مہینے سے اس تارہ یاسین کو دیا کس قدر وہ تکلیف میں تھی وہ بندی اور یہ لوگ اس کا مزاق بنایا کرتے تھے اور یہ ساتھ ساتھ بست رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی بھئی آئیت اور طیبہ میرے پاس آئی میرے خواب میں اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کچھ لینے ہی تھی ب وہ آپ سے اپنی ماں کا سکون لینے ہی تھی کہ آپ نے میری ماں کا سکون بہت برباد کر دیا ہے آنٹی جی آپ پلیز ہماری ماں کا مزید سکون برباد نہ کریں تو بے بو آنٹی جی آپ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا بھی آپ بیمار ہیں آپ تکلیف میں آپ کہہ رہی ہیں جی آپ پریشن ہے دو تین دن کے بعد دعا کیجئے گا میرے لیے جتن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے لوگ دعا کریں گے چلے میں تو دعا کر دوں گی میری بات سنیں کیونکہ میں اس نبی کی امت میں سے ہوں جو نبی جن کے ساتھ اتنا برا لوگ کرتے تھے وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے میں آپ لوگ ایک واقعہ بتاتی ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ایک ہمسائی میں ایک عورت رہتی تھی وہ اتنی نفرت کرتی تھی نعوذ بللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے سامنے سے گز گزرتے وہ بقائدہ ادھر سے جاتی چھت سے اس جگہ سے جا کر نبی کل سرسم کے اوپر کورا پھینک دیتی تھی ناؤس بلہ تو وہ روز اس کا روز کا معمول تھا ایک دن نبی کل سرسم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ان پر کورا نہیں گرا ان کو بڑی حیران گی ہوئی کہ آج مجھ پر اس عورت نے کورا کیوں نہیں گرا ہے انہوں نے کبھی اسے پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ تم مجھ پر کورا کیوں پھینکتی ہو آج کل ہم لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہیں گریبان پکڑ لیں گردن کار دیں بھائی تو ہماری جرت کیسی ہوئی ہم پہ گاند پھینکنے کی ٹھیک ہے پھر نبی کل سرسم اس کے گھر گئے رسل نے کسی سے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ وہ عورت بیمار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے اس کے گھر میں جا کے دیکھا اس کا گھر وہ بستر پر بیمار پڑی تھی اتنی اس کی بری حالت تھی قیمت اوٹ کے پانی بھی نہیں پی سکتی تھی نبی کل سرسم نے اس کے گھر کی پوری صفائی کی اس کے جتنے بھی پرابیمز تھے ان کو سوال کیا اور وہ مطلب جو بھی تھا یہ یہ سارا ماجرہ دیکھ کے وہ بندی اتنا مطلب اس کو اچھا لگا کہ یہ وہی نبی ہیں یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن سے میں اتنی نفرت کرتی تھی اور دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلو کیا میں روز ان پر کوڑا پھینکتی تھی اور یہی دیکھ کر وہ نبی کل سرسم پر ایمان لے آئی اور مسلم ہو گئی تو آج کل ہمارے یہاں کے مسلمان ہیں جو کیا کیا کچھ کرتے میں اپنی نبی کے سرسم کی اسی بات کو فالو کروں گی اور میں اگر بے بو تکلیف میں ہیں بے بو آنٹی برے حالات میں ہیں مجھے دکھ تو ضرور ہوئے بہت اور یقین کریں میں نے بہت ہی دعا کی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ یہ مر جائے اٹھا لے لیکن اب میں ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اگر یہ معافی مانگ رہی ہے لیکن اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ رہی ہے تو اس کی طبیعت کو ٹھیک کر دے اور اس کو صحت اور تندرستی اتا فرماؤ تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہہ رہی تھی نا آئیت اور طیبہ میرے خواب میں یہ تھی لینے وہ اپنی ماں کا ذہنی سکون لینے ہی آپ سے آئی تھی اپنے خاندان کا ذہنی سکون لینے آپ کے پاس آئی تھی میں وہ آنٹی معافی مانگ رہی تھی کس سے معافی مانگ رہی تھی اس طرح کی ماں سے کہ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ بولا وہ مجھے معاف کر دے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ماضی میں گزری ہوئی باتیں میں نے کہہ دیں تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیں لیکن یہاں سے اور اس ویڈیو میں تو خیر یہ نہیں بور رہی تھی ایک اور ویڈیو تھی میں نے میری نظروں کے سامنے سے گزری اس میں وہ پھر بھی یہی لفظ بور رہی تھی لیکن اس میں وہ تندرست نظر آ رہی تھی لیکن اس ویڈیو میں جس میں یہ میں نے پہلی تصویر لگائی ہوئی تھی اس میں تو ان کی بہت ہی بوری حالت تھی رو رہی تھی جس طرح کہتے نا بندہ جب کہتے نا جب انسان تندرست ہوتا سو لگتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے ہوں مجھے یہ زندگی شاید ہمیشہ کے لیے مل چکی ہے لیکن شاید یہ بھول جاتا ہے انسان کہ یہ آرزی ٹکان ہے تم لوگ یہاں پر اپنے اپنے کردار نبھانے آئے تو ہم لوگوں کو مر جانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو نیکی کی طرف آؤ لوگوں کے دل مت دکھاؤ اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے بستر پر ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے انسان یہی سوچتا ہے کہ یا رب مجھے معاف کر دے گا میں نے کسی کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دے اور میں یہاں پر انہوں نے ہر ستارہ کی ماں سبھی معافی مانگی لیکن ستارہ سے مانگی یہی انفاظ کہے کہ بھائی یہ جو کچھ بھی بیان کرتے تھے ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے جو مجھے بتاتے تھے لیکن انٹی اگر ان کے اپنے رشتہ دار بھی آپ کو بتاتے تھے تو آپ ستارہ کو بیٹی کہا تھا آپ اتنا گنتوں نہیں بول سکتی تھی نا ستارہ کے بارے میں اور باقی جس گندے اس بندے کی آپ فیور کر رہی تھی اس گندے سے گندے دانتوں والے کے یہ دیکھیں یہ اپنے گاؤں میں پہنچ چکا ہے یہ اس کی کاشی بھائی ہیں جن جو ستارہ کے گھر اسلہ ادھر بھی آئے ہوئے کراچی میں بھی اور وہاں پہ بھی مطلب یہ گاؤں میں بھی ہوتے ہیں سادہ سے یہ ان کی وہ اس کے بردر انلا لگتے ہیں ٹھیک ہے اس بندے کے صدام کے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیسے کیسے گندے لوگ ان کے خاندان میں شامل ہیں خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو اور ہمیں بھی ہدایت دے میں جاتے جاتی یہی کہوں گی اگر آپ لوگ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو میری کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی